بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرفی چینل کے تمام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز ناظرین اکرام گدشتہ نشست میں یہودیوں کی سرکشی ان کی زد ان کی بغاوت ان کی ہڈ دھرمی اور اللہ اور اس کے رسول کی کھلم کھلا ان کی جو نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی جو عداوت اس کا کچھ ذکر کیا آگے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تسلی کے لئے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جس قوم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اس قوم کا حال یہ ہے یہ اتنی زدی اور اتنی ہڈ دھرم قوم ہے یہودی یعنی دنیا میں کئی قومیں آئی لیکن ان میں سب سے زلیل ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودیوں کی قوم یہودیوں کی قوم یعنی جنہوں نے کئی انبیاء کرام کو بلکل ناحق قتل گیا اور اتنی زندگی کی لالچ لالچی قوم زندہ رہنے کی یہ بڑی درپوک قوم ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آج مطلب یہ آپ دیکھیں یہ جو معاملات جو چل رہے ہیں اس معاملے میں اگر آپ گہرائی تک جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نہتے جو لوگ ہیں نا یہ صرف انہی پر یہ دادہ گریہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ اتنی بزدل قوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا لوگوں میں زندگی کا سب سے زیادہ لالچی اگر تم کسی کو پاؤ گے تو یہودیوں کو پاؤ گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر مشرقین وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُ اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرق کیا تو ان کی ان سرکشی اور نافرمانی میں سے ایک کا ذکر ہوا اور کچھ کا ذکر ہوا اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ تُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ اور اٹھوا دیا ان کے سروں پر کوہ تور ان سے اہد لینے کے لیے یعنی توریت جب آئی اور اس کو ماننے کا جب حکم آیا تو انہوں نے انکار کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام کوہ تور پہاڑ کو جڑسے سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لے آئے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ تُّورَ اور یہ تور پہاڑ نہ ان کے بالکل سروں پر رکھ دیا کہ مانتے ہو یا پٹک دوں یہ تمہارے اوپر تو انہوں نے فوراً اسی وقت سجدہ کیا اور سجدہ بھی کیسے یعنی ہم یہ ناک ٹکاتے اور پیشانی نا سجدے میں یہودیوں نے اسے گال پر سجدہ کیا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے ایک طرف سجدہ کیا اور دوسری طرف سے اسے دیکھ رہے ہیں کہ کئی سجدے کے آلت میں گراتوں نہیں دیں گے حضرت جبریل یہ آج تک یہ سجدہ اسے ہی کرتے ہیں یہودی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اٹھوا دیا ان کے سروں پر کوہ تور ان سے اہد لینے کے لئے تاکہ اس پہاڑ کے خوف سے توریت کی شریعت کو قبول کرنے کا اہد کر لے فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمُدْ قُلُّ الْبَابَ سُجَّدَا اور ہم نے انہیں حضرت یوشا علیہ السلام کی زبان سے حکم دیا تھا کہ شہرِ عریحہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے شکر کرتے ہوئے یعنی مطمئن ہو کر اور سر جھکا کر اس شکر گزاری میں کہ انہیں جنگل میں بھٹکنے سے بچا لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ تھے منہ اور سلوہ آ رہا تھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا تو یہ مطلب ایک ہی قسم کا کھانا روز روز کھا کر کے بور ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مِن بَقْ لِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا کہ موسیٰ یہ مطلب ہم جو ہے نا یہ ایک ہی کھانے پر ہم سے سبر نہیں ہوگا تو آپ ایسا کریں کہ اپنے رب سے ہمارے لئے پیاج مانگیں مسور مانگیں ککڑی مانگیں اس طرح سے ہمیں کھانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بہتر نعمت عطا فرمائے اس کو چھوڑ کر کہ تم یہ نعمت مانگ رہے ہو یہ مانگ رہے ہو جو کم درجے کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما کہ ٹھیک ہے ان سے کہہ دو گا اگر تمہیں یہ چاہیے تو اس وادی میں سے نکل جائے تو پھر یہ وہاں سے نکال دیئے گئے اور پھر وہ وادی عریحہ اس میں جو تھا وہاں پر وہ بھٹکتے رہے چالیس سال تک اس درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا حضرت یوشیٰ علیہ السلام مطلب پھر مقام نبوت پر فائز ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب اپنی قوم سے کہیں کہ اس علاقے چالیس سال تک گھومتے ہی رہے نکل نہیں پائے وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لئے کہا کہ یہاں سے نکلے اور شہرِ عریحہ میں داخل ہو جائے شکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنگل میں بھٹکنے سے بچا لیا تو انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں جھکے بلکہ انہوں نے پہلے پیر کو داخل گیا جو حکم ہوا تھا اس کے برعکس یہ کولے گھسیٹ کر کے وہ داخل ہوئے فرما تھی پھر ان کی تیسری سرکشی کیا تھی وَقُلْ لَا لَهُمْ لَا تَعْدُ فِي السَّبْتِ انہوں نے سنیچر کے دن کا جو قانون تھا انہوں نے تمہیں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے اس قانون کی خلاف فرضی انہوں نے کی فرما انہوں نے حکم دیا کہ سنیچر کے بارے میں قانون نہ توڑو اور لے لیا ہم نے ان سے گاڑا احد وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيزًا چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا اور کہہ دیا کہ سمینہ وَأَطَانَا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہوں نے دین سے روح گردانی کی تو اللہ تعالی جیسا چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا لیکن یہ بدبخت سنیچر کے دن جو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا عبادت چھوڑ کر کے مچھلی کے شکار میں مصروف ہو گئے حالانکہ ان پر لازم کر دیا گیا تھا کہ روزگار دھونڈنے کے لیے ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرنا چاہے وہ مچھلی کا شکار ہو یا کوئی اور کا یعنی ہفتے کا دن جیسے ہمیں جمعہ کا دن دیا نا تو ہمیں پورا دن اللہ تعالی نے روزی تلاش کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ صرف کتنا کہا ہے کہ اِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةْ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوِ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَائِ جب جمعہ کی ازان پڑھی جائے تب تم اللہ کی عبادت کے لئے دوڑو اور اپنا خرید و فروق تو چھوڑ دو اب کاروبار حرام ہے اب دکانداری حرام ازان جمعہ کی آواز سنتے ہی دکان بن کاروبار بن اور نماز کے لئے اب اس نماز کے لئے چلنے کا مطلب یہ کہ تم اب گھر چلے جاؤ عضو کرو غسل کرو کپڑے پہنو تیار ہو جاؤ خوشبو لگا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑھو تو ہمیں صرف اتنا اور جیسے ہم نے نماز پوری کر لی فائدہ قدیتی صلاة فان تشیر فلات وابتغو من فضللہ اور جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر روح زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی دیوی روزی تلاش کرو تو ہمیں صرف نماز جمعہ کے درمیان ہمیں منائے ان کے لئے سخت حکم تھا کہ پورا دن سنیچر کا دن تم نے کوئی روزگار کا کام کرنا ہی نہیں ہے فبیما نقدہم میساقہم پھر اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے وَقُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینے وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دینے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور اس بکنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں غلاف ہے بل تبع اللہ علیہ بِکُفْرِهِمْ بلکہ چھاپ لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر بِکُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَا إِلَّا قَلِيلَا تو ان میں سے صرف تھوڑے ہی لوگ ماننے والے ہوں گے جن کو ایمان کی توفیق ملے گی فرماتے انبیاء کرام مثلاً حضرت زکریہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے نبیوں کو شہید کیا انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام بلکل چیر کر کے دو ٹگڑے کر دیئے گئے تھے یعنی آپ نے جب یہودیوں کو سمجھا ہے وہ تفصیل سے وہ پورا واقعہ ہے انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر سناؤں گا وہ میں تو یہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لئے جب وہاں سے نکلے تو آپ دوڑ رہے تھے اور یہ یہودی جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لئے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام راستے میں ایک درخت تھا تو آپ نے اس درخت سے کہا کہ تو مجھے اپنے اندر چھپا لے تو درخت اسے کھل گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے درخت میں آپ پشیدہ تھے چھپے ہوئے تھے کہ شیطان آیا انسان کی شکل میں اور شیطان نے اشارہ کر گیا کہ اس کے اندر چھپے ہوئے انہوں نے اوپر سے آرہ چلانا شروع کر دیا یہ آرہ چلتا ہوا جب یہاں پر آیا آپ کے سر پر اس وقت آپ کے سر پر جب اس کا چیرہ لگا تو آپ کی زبان سے آہ نکلی آپ کے موہ سے آہ نکلی اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے کہ زکریہ تم نے درخت سے پناہ مانگی مجھ سے کیوں نہ کہا میں تمہیں اٹھا لیتا آسمان کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے مجھ سے کیوں نہ کہا یہ تعلیم دی ہے ہمیں اقابلین اور بزرگان دین نے کہ تم نے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو تمہیں اگر اپنے جوتے کی لیس بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور بہت بڑا بنگلہ بھی چاہیے ہو نہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو وہ نہ بڑی چیز دینے سے گھبراتا ہے نہ چھوٹی چیز دینے سے حیاء فرماتا ہے یعنی دنیا داروں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بڑی چیز مانگ لو تو گھرا جاتے ہیں چھوٹی چیز مانگتے ہیں کہ اتنا ایسا مانگا ہے کیا دین ہے یہ تو وہ آر میں سوال کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر چیز مانگی جاتی ہے اور ہر چیز آتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذکریہ اب اگر دوبارہ آہ نکلی تو نبوت کے رجشتر سے تمہارا نام نکال دوں گا آپ نے اپنی زبان کو اپنے داتوں تلے دبا لیا اور چیر کر کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر اف نہیں کیا یہ یہودی کو آپ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا بھلا کریں گے اور یہ رحم کریں گے ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں رحم کا مادہ ہی نہیں سوائے کچھ لوگوں کی وہ کچھ خال خال ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے جو ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ان کی بات لگے حضرت قاب احبار وغیرہ جو تھے وہ ہو گئے فرماتے ہیں اور اس بکنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں غلاف ہے جس کی وجہ سے ہم رسول عربی کے ارشادات کا اثر قبول نہیں کرتے اور آپ کی باتوں کو سمجھنے سے ہم قاسر ہیں آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچتی فرماتے ہیں در حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ سچی بات یہ کہ مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَزِيمًا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی بکواس سے مریم پر بڑے بہتان کی یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ اتنا بڑا الزام لگایا فرماتے ہیں اس تعلق سے روایات مختلف ہیں کسی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہی میں سے ایک نیک بخت تھا کونسا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی سازش جنہوں نے رچی تھی نا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَبْنَ مَرْيَمْ وَرَسُولَ اللَّهِ اور ان کے سی ڈینگ مارنے کی وجہ وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو وہ زلیل قوم تم نے اتنا گھٹیا کام کیا اگر کیا ہوتا تو یہ حرکت ہے اسی ہے کہ شرم آنی چاہیے تصور نہیں کر سکتا کوئی بندہ خدا اس چیز کا کہ وہ نبیوں کے بارے میں ماذا اللہ تلوار اٹھانے کی بات آنکھ اٹھانے کی جرات اور اوقات نہیں ہونی چاہیے تو وہ ڈینگ مارتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ہم نے ان کو قتل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَا لَهُمْ حالانکہ نہ قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے ان کو سولی دی لیکن ان کا جو ہم شبی تھا نہ ان کا جو ہم شکل تھا اسے ہوا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بک گیا دنیا کی تھوڑی سے ایک روایت کے مطابق سات روپے میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ ان یہودیوں کو بتا دیا سات روپے گلا اور پھر وہ جب گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ٹھکانے پر تو اس نے کہا کہ تم رکو میں ان کو باہر لے کر کیا آتا ہوں اب یہ جب اندر گیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جیسے یہ کمرے میں داخل ہوا اس کی دیکھتے دیکھتے حضرت جبریل علیہ السلام اس کمرے کا جو روشن دان تھا نا رینٹیلیشن جو تھا وہاں سے حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آسمان کی طرف اور یہ دیکھ رہا کہ حضرت جبریل لے کر کے چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے اب یہ دیکھتا رہ گیا اور اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی اب یہ یہ دیکھتا رہا یہ باہر آیا اور اس نے آ کر کہ یہ کہنا چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اب لوگوں نے دیکھا کہ یہی تو عیسیٰ ہے لوگوں نے اسے پکل لیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے سے آپ کا ہمشکل بن کر آپ پر قربان ہونا قبول کر لیا فرماتے ہیں کہ وہ خود یہودیوں کا اصل میں سردار تھا جو حضرت عیسیٰ کی تلاش میں اس گھر میں داخل ہوا جس میں آپ کے موجود ہونے کی خبر اسے ملی مگر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر جب وہ باہر نکلا تو خود ہی دوسروں کی نظر میں حضرت عیسیٰ کا ہمشکل دکھائی دیا چنانچہ لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کر اسے قتل کر دیا وہ لاکھ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں مگر کسی نے اس کی بات کا خیال نہیں کیا اب یہود کے سرداروں نے سوچا کہ اگر یہودی عوام کو معلوم ہو گیا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہمارے یہودیت ہی سے وہ پھر جائیں یوں ہی اگر عیسیٰ ان کو نہ پائیں گے تو وہ بھی ایک فتنہ برپا کر دیں گے اور معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر وہ کہاں ہیں تو انہوں نے ایک انسان کو غیر معروف جو تھا انجانہ تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اس کو سولی پر لٹکا دیا اور لوگوں کو اس مغالطے میں رکھا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے فرماتی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بہت کم ملجل کر کے رہتے تھے آپ کو گوشہ نشینی زیادہ پسندی اس لئے عام لوگ آپ کو صرف نام سے جانتے تھے شکل سے نہیں پہچانتے ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ شہید کیے گے نہ ہی سولی دیئے گئے لیکن ایک ان کا جو ہمشکل تھا چنانچہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ اور بے شک جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا تو شک ہی شک میں ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تِبَاعَ الزَّنِّ انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان سے کام لینے کے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا حَلَكَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً انہیں قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ آج بھی حیات ہیں اور چوتھے آسمان پر آپ جلوہ فرما ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے تو یہ جو ہے نا انہوں نے اپنے گمان کی مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا لیکن اب وہ جو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے اور انہوں نے اصولی پر لٹک گئے وہ سب مطلب ایک طرح کی مطلب خیالی باتیں اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات سے انکار کر رہا ہے اور ہمارے لئے یہ سب سے بڑا پروف سب سے بڑا ثبوت یہ یہ یہودی آج بھی شک میں کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو ہمارا وہ ساتھی کہاں گیا جو اندر گیا تھا اور اگر یہ وہی ہے جو ہمارا ساتھی تھا تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا ہے یہ آج بھی اسی شک میں پڑے ہوئے وَإِمْ مِّنْ أَهَلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِ اور کوئی اہلِ کتاب نہیں مگر ایمان لائے گا مرنے سے پہلے فرماتے ہیں کوئی نصرانی میں سے کوئی کتابی نہیں مگر ایمان لے آئے گا وہ اپنے مرنے سے پہلے چنانچہ جب ان پر سکرات تاری ہونے کے بعد جب آخرت کے معاملات سامنے ہوتے ہیں ملائکہ یہودی سے پوچھیں گے حضرت عیسیٰ نبی بن کر تشریف لائے لیکن تم نے انہیں جھٹلایا یوں ہی نصرانیوں سے پوچھیں گے کہ حضرت تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول بن کر تشریف لائے لیکن تم نے ان کو الہ اور ابن اللہ مانا اس وقت یہودی بھی ایمان لائے گا اور عیسائی بھی کہے گا کہ اب میں انہیں اللہ کا بندہ رسول مانتا ہوں لیکن اس وقت کا ایمان لانا ان میں سے کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا یعنی یہ جتنے بھی یہودی ہیں نا اور عیسائی ہیں یہ سب کے سب مرنے کے وقت ایمان لاتے ہیں لیکن اس وقت کا ایمان لانا فائدہ کیونکہ اب تو تم فرشتوں کو دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور تم نے ان کو کیا مان لیا تم نے ان کو کیا ماننا تھا اور کیا مانا اس وقت یہ قبول کریں گے لیکن اس وقت کا ماننا قبول نہیں ہے فرماتے ہیں تمام کتابوں کے تعلق سے مرنے سے پہلے ایمان لانے کا مسکورہ بالا بیان لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُلْ کے اصول کے مطابق ہے یعنی اکثر اور بیشتر کتابیوں کا یہی حال ہوگا لیکن وہ کتابی جو اچانک دشمن کے حملے سے مر جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے وہ اس حکم سے الگ ہے فرماتے ہیں اس رب کے ارشاد کا یہ مطلب بیان ہوا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ہر کتابی ایمان ضرور لائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کرنا لیں گے تو سارے عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اور یقین جانیں گے کہ وہ پیغمبر تھے یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے اور ایک ہی دین ہوگا دین اسلام تو سارے عیسائی پھر اس وقت مسلمان ہو چکے ہوں گے اس وقت ان کا جو ایمان ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبداللہ ہونے پر ہوگا ابناللہ ہونے پر نہیں یعنی اللہ کے بندے ہونے پر ایمان لائیں گے اللہ کے بیٹے ہونے آج وہ اللہ کا بیٹا مان رہا ہے اس وقت وہ اللہ کا بندہ انہیں تسلیم کر لیں گے اب یہ اصل میں ایمان والے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ اہل کتاب کو دین اسلام کی طرف بلائیں گے اور الگ الگ ملت کے لوگ یہ سب ختم کر کے ملت اسلامیہ میں شامل کر دیے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت کے مطابق عمل کریں گے چالیس برس زبین پر رہیں گے پھر وصال فرمائیں گے مومنین ان پر نماز پڑھیں گے گمبد خضرہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی آخری آرامگاہ ہوگی اور پھر قیامت کے دن وہ ان کتابیوں پر گواہ ہوں گے چنانچہ یہود پر تقذیب کی گواہی دیں گے اور نصارہ پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہا چونکہ یہودی الگ الگ بد آمالیوں کا شکار ہو گئے تھے تو ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرام فرما دیا ہم نے پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کو اور ان کے روک دینے کی وجہ سے اللہ کی راہ سے بوتوں کو یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر اوٹ کا گوشت اس کا دودھ اور اس کی چربی حالانکہ اوٹ حلال جانور ہے اس کا دودھ حلال ہے لیکن یہودیوں پر اللہ نے حرام کر دیا اور یہ چیز یہ قانون آج بھی ہے یعنی آج حرام کرنے کا اصول اللہ تبارک و تعالی کی ان کے شریعت بدل دے آج بھی وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حرام کیوی چیزوں سے پریز نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا کہ اس کے لیے پھر حلال چیزیں بھی منع کر دی جاتی ہیں پھر ڈاکٹر منع کر دیتا کہ یہ بھی نہیں کھانا ہے یہ بھی نہیں کھانا ہے اور اس کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں ہے تم نے تو یہ جو پابندیاں لگی نا ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیماریوں کی وجہ سے یہ اسی خدا کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالی کی حد کو توڑنے کی سزا ہے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی کا یہ وَأَخْزِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِبِ الْبَاطِلِ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جس سے وہ منع کر دیے گئے تھے اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کا مال ناحق یعنی سود کا دھندہ چل رہا ہے لوگوں کا مال ناحق کھا رہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر جا کر کے بیماری کا سبب وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے تیار کر چھوڑا ہے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لئے دکھ دینے والا عذاب لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن جو ان میں ٹھوس ہے علم میں وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایماندار ہے يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَئِكْ وہ مانتے ہیں جو اتارا گیا تم پر وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاطَ اور زکاة دینے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ماننے والے ہیں اللہ کو اور قیامت کے دن کو اُلَائِكَ سَنُؤْتِهِمْ عَجْرًا عَظِيمًا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان قریب بہت جلد اللہ تعالیٰ بڑا عجرتہ فرمائے گا حضور شیخ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رہے اس مقام پر مقصود کلام رسولوں اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان ہے کیونکہ اہلِ کتاب انہی کا انکار کرتے تھے اس لیے اس کا ذکر احتمام کے ساتھ پہلے کیا گیا رہ گیا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان تو اہلِ کتاب اس کے منکر نہ تھے بلکہ وہ بظاہر اللہ کو مانتے تھے قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے اس لیے اللہ اور قیامت کا ذکر بعد میں کیا اور رسولوں کا اور کتابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا جن ایمان والوں اور نیک عمال والوں کا اوپر ذکر کیا گیا یہ تصدیق کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد دیں گے ہم ان کو بڑا عجر اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ نیک عمال میں بھی جد و جہد کی یاد رہے کہ عمالِ صالح وہ ہے جس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو اور ان سب کی سردار پانچ نمازیں ہیں جنہیں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اے محبوب یہودیوں کا آپ سے یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہے تو آپ پر بھی اس طرح یکبارگی کتاب نازل کی جائے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی ان کی کمکلی کی دلیل ہے اس لیے کہ اب آگے کی جو بات ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیت نمبر ایک سو تیر سٹ کی تفسیر آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تفیل ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ